موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکسان افتر اور آپ سب لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ خیریستے ہوں گے آج ایک زبادر سی ریسیپی جو ہے شیئر کر رہی ہوں یعنی آج بہت ہی مزید کا میں جاؤں لوگی بوچ بنا رہی ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یہ لوگی کو بہت پسند ہوتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگی کو بہت پسند کرتے تھے تو کچھ لوگوں کی ریکویٹ بھی تھی اپنی فیملی میں سے بہت سے لوگوں کی ریکویٹ تھی لوگی بنا کی دکھائیے تو میں نے جو ہے تین پاؤ کے قریب جو ہے میں بنا رہی ہوں مٹن کو میں نے بوائل کرنے رکھا ہوا ہے بوائل کرنے سے ہی ہے کہ کھانا بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور اتنی ہی تین پاؤں ہی میں لوگی لوں گی ابھی میں نے جو ہے دو بڑی دو درمینی سا اس کی پیادی لی ہوں اور اس کو جو ہے چوب کر کے اور فرائی کرنے میں نے رکھ دیا اس کو کوارٹر کپ میں نے آئل لیا اس میں جو ہے کھڑا گرمہ سارا ڈال دیا کاری میں نے ڈالی لانگ ڈالی اور بڑی بڑی لانچی ڈالی تھوڑا سا پیرہ ڈال دیا اور یہ میں نے پیاد جو ہے فرائی کر رہی اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں پیاد ہماری جو ہے بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کریے اس کو لائٹ براؤن ہو چکی ہے اور یہ ہمارا مٹن جو ہے دیکھیں میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے 30 بٹن میں نے بوائل کر لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر دیکھیں دیکھیں ہمارا گولت جو ہے ایک سے دو میرٹ ہم نے بھون لیا ہے اور اب ہم اس نے کچھ سپائسز ڈالیں گے دیکھیں 1 ٹیبل سپون پیساوہ سابس دنیا پیساوہ دنیا سابس نہیں ساری اور ہمارا تیبل سپون ریڈ واری میٹھ ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون گے بھونہ کھوٹا زیرہ ڈالیں گے دو پین ہجوائن ڈالیں گے اور کوارٹر ہلی ڈالیں گے اور یہ کوارٹر ہی کاری ملچے ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم نمک ڈالیں گے بسم اللہ کی برکت سے اس میں ملچ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ جو اور بھونہ کھوٹا زیرہ ڈالیں گے اور کھوٹا زیرہ ڈالیں گے اور اسے کھوٹا زیرہ ڈالیں گے اور ٹیبل سپون گے اور سوڑا زیرہ ڈالیں گے اور ہم نے تمام مسائلے جو اچھی طرح سے ملچ کر لئے دو ٹیمارٹر لے کے بارے سپڑھ لیں گے درمیان چھوٹے چھوٹے اور یہ بھی اس کے اندر اچھی طرح ملچ کر دیں گے اپنا پانی چھوڑیں گے اور بلکل تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے ہمارا گوھر جو ہے بیلا گایا تقریبا مگارا جب اچھی طرح مکس ہو گئے تو ہم اس کے اندر ہم نے جو ہے لاؤکی ڈال دی ہے تین پاو کے قریب ہماری لاؤکی ہے اچھی طرح اس کو بھی مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں کہ ٹیمارٹر میں سے ہی پانی نکلا ہے اور میں تھوڑا سا اس میں بس خواتر کب پانی ڈال کر اور اس کو پکانے کے رکھتی میں پھر آپ کو دکھاتے ہوں بہت ہی دوردستہ ہمارا لوکی کو جو ہے تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا یہ دیکھیں اور آپ لوگیں اپنے بچوں کو سب سے کھانے کے عادت ڈالیں لوکی میں بہت ہی طاقت ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور صلت بھی ہے یہ کھانا اتنے مزے کی ہماری تیار ہو چکا ہے لوکی گوش اب اس میں ہم جو ہے اوپر سے حردنیا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 کی برکت سے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ دھوکالا بہت ہی مزے کا ہو جائے گا یہ پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں ہمارا کتنے مزے کا لوکی گوش بن گے تیار ہو چکا ہے مٹن میں پکایا ہے یہ ہم نے اس سے اور زیادہ مزے کا بنا ہے یہ پھر دیکھیں بہت ہی مزے کا ہمارا یہ لوکی گوش تیار ہو چکا ہے اور اوپر سے ہم اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن کی برکت سے بہت ہی مزے کا اور فلیور بن جائے گا بڑا گرم مسالہ ہم نے اس کو جو ہے جب ہم فرائی کر رہے تھے پیاس فرائی کرتے وقت ڈالا تھا اور پیسا با گرم مسالہ اوپر سے ڈال کے آپ کھائیے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ تو آپ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا بہت ہی عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے مہرم الحرام کا مہینہ ایک بہت بڑی قربانی کی یاد ہے اور یہ میرے چینل پر اپلوڈ ہوا ہوا ہے میرے پچھلی جو ویڈیوز ہیں شروع کی اس میں میں نے پورا واقعہ کربلا جو ہے کئی ویڈیوز میں میرے ڈالی میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیوز میری دیکھ لیجئے گا اور جہاں رہے ہیں کچھ رہے ہیں آپ آتھ رہے ہیں اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت کریں اور ہر بڑا ہر مصیبت سے ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اللہ حافظ